سیدنا و نبینا شفی زنوبنا و الطبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم اشلام و حمد و عالم وحل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد خالا حق سبحانہو في کتاب المجید و خطاب الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِزْبَعَصَ فِيهِمْ رَسُولًا مَنَا نَفُسِهِمْ يَطْلُوَ لَهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالِ مُرْبِي عبادت میں مزید اضافہ فرمائیں سلوات سارے زیبان اس مارگاہیں جلیلت القدر میں آپ جتنے مومنین و مومنات تشریف فغاہے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت و شمار فر جو دعائیں آپ حضرات ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں شہزادیہ کا انہین کا صدقہ اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ لوٹا خصوصی دعا فرمائے اللہ بانیانے مجلس کے رزق اور عزب کو اضافہ فرمایا اپنے ملک و وطن کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ ان حالات میں ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمارے وارش کو ظہور میں اللہ تعجیب فرمائے ان دعاوں کی قبولیت کے لئے صلوات بلند آدھا سوشارے ساتھ اجازت ہے میں تھوڑی زحمت سلام محالش کی تقریب جو ہے کچھ بانیان کی مجبوریاں کچھ پڑھنے والوں کی مجبوریاں وگرانا مزاج میری قوم کا یہ ہے کہ آدھا مجمع ڈیڈ ہو جاتا ہے اگر مولوی پہ مولوی آ جائے دیکھو کتنے پریشان آپ ترس آ رہا ہے مجھے مجمع پر اس وقت سے حیت ادر میں ان ایک ذاکر آتے اور اس سوئیلے سوئیلے قصیدے پڑھتے ذائقہ بدلتا اور پھر مولوی صاحب دوسرے آ جاتے پریشان تو نہیں آپ تھوڑی اجازت دیلنے جی بسر آپ جیئے جندہ و سلامت رہے آپ بڑا ما شاء اللہ ذرخیز خطہ ہے اور بات کو آپ کمال سمجھتے ہیں بات کی قدر بھی کرتے ہیں عزیز محترم علامہ عذر حیدری جب میں پہنچا ہوں تو خوبصورت طریقے سے حقائق بیان کر رہے تھے با خدا مجالس کا مقصد صرف یہی ہے ہم قطب کوئی گالی شالیاں دینا ہمارا مزاج نہیں ہے لوگوں نے غلطہ نہیں بنا رکھی ہے شیعہ گالیاں دیتے ہیں اور شیعہ گستاخیاں کرتے ہیں میں ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ آپ حقائق سنیں گالیاں وہ دیتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں با خبر چہرے نوجوان عزیز صاحبے دھوٹے ہیں یہ بسم اللہ ہم تو قتم کسی کے بارے میں یہ مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آل محمد کے ممبر کی آل محمد کے سہن کی ایک تہذیب ہے اور اس تہذیب کی حدود کی جو دائرہ بندی ہے نا ہم چاہتے ہوئے بھی اس سے باہر میں نکل سکتے ہیں ہوتا ہے نا بندہ پانیوں کا اثر ہوتا ہے موسموں کا اثر ہوتا ہے بندہ جذباتی ہوتے ہیں ہم نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے ممبر کی ایک تہذیب ہے ہم اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہم قاتلوں کو شربت پلانے والوں کی بائیت میں ہیں لہذا ہمیں بہت سے چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں ہاں آغاز مجلس میں یہ اپیل میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خدارہ خدارہ ملک کے حالات آپ کے سامنے وطن کے حالات آپ کے سامنے بلوچستان میں جو بدماشی اشیعوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے گل کے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے مطلب میڈیا اتنا نہ بھی پہنچائے لیکن سینہ بہ سینہ میسیز کے طرق حالات کا پتہ آپ کو چل رہے ہیں میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے فاصلے کم کرو کیونکہ ناراضگی ہیں جو ہوتی ہیں اس کا صرف گھروں میں نقصان نہیں ہوتا اس کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی آپ جیے غلطی لمحوں کی ہوتی ہے صدا صدیوں بھوکتنا پڑتی بلکہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک سرکار کا فرمان بھی آپ کی خدمت میں پریشان تو نہیں ہو جائیں گے قرآن مجید میں اور میرا خیال ہے اس میں میرے میسیج سے اپنے وطن کے ان نوجوانوں کی غلط میں میں بھی دور ہوگی جنہیں دینیات اور اسلامیات اور سلیبس کے نام پہ یہ نسل در نسل ذہن میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اہمی شیعہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں آل محمد کی آل اعتحار کی صحابہ بھی بڑے محترم ہیں صحابہ بھی قابل احترام ہیں جنہیں اللہ بنا دے ان میں فرقی نہیں ہوتا یہ شیعہ اہمی ہر وقت ازانوں میں علی کا نام بلند کر کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں میں انہوں بھانجوں کی غلطیں ہمیں دور کر رہا ہوں کہ رنجگی ناراضگی اچھی نہیں لگتی ہم اگر علی کا نام آزان میں لیتے ہیں تو اسپیکر صرف ہماری نصیتوں میں ہے آپ کے نہیں ہے آپ کے پاس اسپیکر بھی ہیں نام بھی ہیں آزان کا ٹائم آج ہی جب مغرب کا ٹائم ہونا تو یہ دو چر چک جو قریب قریب ہے نا جلدی سے میٹنگ کرو اور مغرب کی آزان میں کسی مرضی کے بندے کا نام فٹ کر کے کیونکہ تاریخ میں یہی ہوتا رہا ہے جو علی کے فضائل کی حدیثیں تھیں وہ بلکل بزرگوں کا نام اس میں فٹ کر کے حدیثیں منا دی گئیں ہم باقیدہ ثابت کرنا کی پوزیشن میں کہ کس دور میں حدیثوں پہ پابندی لگی کس کے دور حکومت میں دوبارہ اجازت ملی کس کے دور میں حدیثیں بنانے والوں کو انعام ملے کس دور میں یہ کہا گیا کہ اب حدیثیں علی والی نام بدل کے اس بندے کا نام فٹ کرو اب اس بندے کا نام فٹ کرو جیسا کہ ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ جی چھٹ آئی ہے کہ جی نبی پاک نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا علی والی حدیث موجود ہے لیکن ہم بیان نہیں کرتے ہم نے کبھی ممبر پہ نہیں کہا کیوں ہم مسلمانوں سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں مردائیوں کا مقابلہ کیسے کروگے اگر حدیثیں یہی سناوگے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا ہاں زحمت فرمائے بولے میرے ساتھ بھئی جب ایک بات تہہ ہے کہ مطلب گنجائش ہے ہی نہیں آپ نے اگر مگر کی گنجائش دی نبوت کا دعویٰ کرنے پہ آگئے بھئی مرزا غلام احمد آپ فیصل آباد میں جائیں گوجرہ میں جائیں جید شہرہ اور ماشاءاللہ زیرک لوگوں کا مجمع میرے سامنے ہیں اور حالات پہ آپ کی نگاہیں ہیں گوجرہ توبہ ابھی میں آ رہا ہوں یہ ملتان میہ چننو خانے والڈوڑ سے تو میرے خیالہ کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ختم نبوت کا اشتہار نواروں پہ نہ لگا وہ ختم نبوت کان فرنسے ہو رہی ہے دفاع ختم نبوت ہو رہا ہے میری ملت سے اپیل ہے کہ اگر ختم نبوت کا دفاع کرنے میں آپ سیریس ہیں یہ بسم اللہ جی آئیں تشریف آئیں لو جی میرا خیال ہے جو میں کہہ رہا تھا وہ ہو چکا ہے بہت اچھے قصیدے لے کے بابا جی سید مزمل حسین صاحب بڑے نیک روح سید خوبصورت لہجے میں اجازت ہے شاہ جی میرے چپ چاپ دوستو آپ بھی اجازت دیں گے مجھے شاہ جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ پورے ملک میں ختم نبوت کے اشتہار بھی ہیں اور ملک میں ذرا ہوا تھوڑی سی تیز چل پڑے نا تو مولوی کہتے ہیں مرزائیاں دی سازش یہ تبدیلی آگئی مرزائی پاکستان کا حصہ احکام نہیں دیکھنا چاہلے جناب آپ بھی اپنے رویوں پر غور کریں مرزائیوں کا جرم کیا ہے کہ جی انہوں نے ڈاکہ ڈھالا ہے دکیتی کی ہے ختم نبوت میں یہ چور ہے ختم نبوت کے اکیلا مرزائی غلام احمد چور ہے سینکڑوں بندے ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کی ہے ہم شیعہ قریب صحیح گنہگار صحیح لیکن جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ہیں تیرے ہیں شیعہ ان میں کوئی بھی نہیں ہے آپ جاگیں گے میرے ساتھ آپ سے احمد فرمائیں گے ہاں یہ ہم فقر نوجوانوں ہم فقر کر سکتے ہیں اور واقعی کہاں بھی جاتے ہو فقر کیا کرو اپنے خیدے کی سجائیوں پہ ہم سے پوچھتے ہیں تمہیں ایک بندہ مجھ سے کہنے لگے شاہ جی آپ بھی شیعہ بھی بادشاہ بندے ہیں آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اخری علی جن والی اللہ کا آپ کو فائدہ کیا ہوا ہے میں نے کہا گل سونو شریف آدمی جو بس میں منجن بیچتا ہے وہ بھی اٹھارہ اٹھارہ فائدے بسم اللہ سرکار آپ جی ہیں کوئی بات نہیں زحمت فرمائیں گے آپ وہ بھی اپنے منجن کے فائدے گل لیتا ہے ٹھیک ہے نا میری جانگ ہاں ہاں لیکن آپ پہلی کی بات گئے کیا لگا نہیں نہیں توبت ہو میرا مقصد یہ نہیں تھا لیکن صرف کوئی ایک فائدہ ہمیں بتا دیں میں نے کہا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مشیعوں میں ختم نبوت کا چور کوئی نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ لگا یہ کیسے میں نے کہا بھی تمہیں میں سمجھا دیتے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی بولنا نہیں سیکھتے ماں اسے پڑھاتی ہے بیٹا محمد رسول اللہ کے بات کہو ایلی جن ویلی اللہ ایلی جن ویلی اللہ اگر وہ بچہ بڑا ہو کے علامہ بھی بن جائے اور اگر اس کے کسی ذہن میں آ جائے کہ جب دنیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے میں بھی نبی ہونے کا دعویٰ کروں یا کلمہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے ایلی کی ولایت اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ایلی جن ویلی اللہ وہ فوراً سوچ لیتا ہے کہ جب ایلی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا ربوے کے بندے نبی کے ذہنے بن سکتے ہیں یہ بسم اللہ سرکار آپ جی ہے آپ جندہ ہو سلامت رہے میرے بات مہربانی سرکار مہربانی سرکار بندہ برولی کیا آپ کی یہاں ایلی آ لہذا صاحبان اگرامی خدر ہماری اپیل صرف یہ ہے کہ جو جس کا مقام ہے اس کا مقام دو ہماری کوئی جنگ نہیں ہے خامخاشیہ پاگل ہیں لڑتے پھر رہے ہیں زد میرے طرف دیکھے زد دین نہیں زد کر نہیں ہے تو پوری کرو میں نے بھی آپ سے کہا ہے اس بھی کر بھی ہے مسیطیں بھی ہیں اور میرا خیال ہے ساڑیاں تھوڑیاں نے وہ پروید مشرف کے دور میں نا وہ پرائم نیسٹر تھے شوکت عزیز یوسف ردہ گلانی ابھی ہے نا پرائم نیسٹر سانو مولوی انہوں دے خبریں سننے دی بھی آج کل ہو لیکن وہ جی تھوڑا سا وہ سزا دی اور توہین عدالت کی اور دنیا کے پاس بھی سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ چیف منسٹر کا کہنا وزیر آزم نہ مانے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے محمد کا کہنا پندے نہ مانے تو توہین عدالت ہی نہیں ہو رہی مجھے خوف خدا کرو کہاں جا رہا ہے آپ جی ہیں آپ سندہ و سلامت رہے میرے بھائی جی بسم اللہ بسم اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں جی بسم اللہ کم از کم کم میار تو رہنے تو ہمیں احترام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ہم سے زبردستی نہیں چلے گی بات کرو تو پیار سے کرو جو جس کا مقام ہے اس کا مقام اور اگر تمہیں رولہ کیا لی اور ہر شہبہ سے یہ کی ہے تو پھر آو پاکستان کا رولہ ختم کرو سپیکر تیرے موجود ہے مسجدیں تمہاری ہیں خیر یہ بات میں بات میں کر لیتا ہوں وہ پروید مشرف والے دور میں میں جان بوجھ کے نام ممبروں پہ لیتا ہوں پروید مشرف کا پروپاگنڈا اتنا زیادہ ہے بندے کہتا ہوں جی پتہ نہیں اسے نقصان ملک کو کیا دیا ہے یاد رکھو جتنا ملک کا فائدہ وہ کر گیا تھا ہر لمحے دنیا اسے یاد کرے گا مجھے نہیں پاتا حکومتیں کیا نوٹ کرتی ہیں اور کیا جناب اس کے نقصان ہوتے ہیں لوگ لمحوں کے ساتھ بدلتے ہیں لیکن حیدری خون وہ ہوتا ہے جو موسنوں کو بھولا نہیں کرتا آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں تو جی بشول آپ جیئے آپ جیئے ایسا ہی آپ جیئے آپ زندہ اور سلامت رہے ہیں مجھے سر کا جواب دیں گے آپ نارے کا جواب سارہ بجمہ دیں گے یا اہلی موتوجہ ہے سر کا تو خیر بات مسجدوں سے چلی مجھے یاد آگئی تو جی بشول آپ جیئے جیاب جیئے تو پرامنیسٹر تھے مسئل شوقت عزیز ہماری ان سے ایک ملاقات تھی اور اس ملاقات میں مختلف تجاویز تھی اسلام آباد پرامنیسٹر وزیراعظم ہاؤس میں تو اس میں بہت سی باتیں تھیں لیکن کیونکہ اتنی فرصت نہیں ہے ہم نے ان میں کچھ فائلیں پرامنیسٹر کے سامنے رکھی اور ان میں ایک جو تھا مطالبہ ہمارا یہ تھا کہ ہاں مجھے یاد آگیا پہلے اس نے میرخلات یہ دس مہمان تھے دو تنی منسٹر تھے پرامنیسٹر بیٹھے ہوئے تھے مائک ہر بندے کی ٹیبل پہ تھا تو پرامنیسٹر کی طرف سے یہ ارشاد گرامی ہوا کہ علماء کرام فرقہ باریت کے خاتمے کا کوئی نسخہ ہمیں بتاؤ کہ پاکستان سے مذہبی نفردیں کم ہو جائے تو باقی علماء اپنی اپنی تجویزیں دیتے رہے میں سیدھا سادھا شیعہ قسم کا محلوی ہوں بڑی عجیب صورتحال ہے ہمارے اب ملک میں بندے جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے تو خیر میرے زمین جب مائکہ ہے تو میں نے کہا مسٹر پرامنیسٹر بلکل میری سادھی سی تجویز ہے کہ اگر پاکستان سے مذہبی نفرتیں کم کرنا چاہتے ہو تو الیکشن ہر سال کروایا کرو اچھا بندہ کرسی پہ بیٹھا ہو نا اختدار والی کرسی پہ تو اسے الیکشن کا لفظ جو ہے نا وہ تھری نٹھری کی گولی لگتا تو پرامنیسٹر کا چہرہ بھی عجیب سا ہو گیا اور اجاز الحق کا بیٹھا تھا اجاز الحق مذہبی مور کا وزیر تھا وہ بھی بلاخر وہ بول پڑا اجاز الحق پرامنیسٹر سے پہلے بول پڑا کہہ لگا جی رضی صاحب ہماری اطلاع کے مطابق آپ کا کسی سیاسی جماعت سے بھی تعلق نہیں ہے تو الیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں الیکشن ہر سال ہو تو فرقہ باریت کم ہو جائے گی میں نے کہا جی میرے تجربے کی بات ہے اگر الیکشن ہوتے رہیں مذہبی نفرتیں نہیں ہوتیں میں نے کہا جی ہم نے دیکھا بڑے بڑے اکھڑ بندے جنہیں سارا سال علم اچھا نہیں لگتا اگر الیکشن کا ٹکٹ مل جائے پھر سب سے پہلے علم والے دروازے پہ آگے کہتے ہیں سب سے پہلے علم والے دروازے پہ آگے شادی پتہ کیا کہتے ہیں حسی کو کوڑے پاک دے منکر اور سلامت رہے جیتا جاگتا مجموع مرے سامنے بیٹھا ہے اور اس میں یہ بات یہ بھی زمین یہ بھی زمین تھی جو بات اصل میں نے پرائم نیسٹر سے کہی وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ باقی جگہیں آپ چھوڑ دیں اجازت تو ہے میں بات جاری رکھوں آپ سے نوجوان بچے یہ باتیں آپ تک پہنچنی چاہیے ہم نے کہا جی جتنے ٹاؤن بنتے ہیں گورنمنٹ کے اس پہ پلیٹ فارم سے ایف ڈی اے فیصل آباد جی ڈی اے گجرم آقا کیپٹل اسلام آباد کراچی لاہور یہ جو کارپوریشنے یا حکومت ٹاؤن آبادیاں بناتی ہے تو جہاں باقی فرقوں کی مسجدوں کے پلارٹ ٹاؤنوں میں رکھے جاتے ہیں تو شیعہ مسجد کو پلارٹ کیوں نہیں دیا جاتا ابھی اجازالحق چپی تھا میں نے کہا اجازالحق صاحب پلارٹ آپ نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں شیعہ نماز نہیں پڑھتے اور حقیقت ہے خدا کی قسم اور اسی میں یہ بات بھی چلی تھی کہ جب سے پاکستان منہ ہے تب سے زیارتوں کے روٹ ہے اور اس کے بعد ہر حکومت نے پابندیس ہی لگا رکھی ہے کہ جی نیا روٹ زیارت کا نہیں بن سکتا نیا روٹ ماتم کا نہیں بن سکتا جب ہی تو میری ملت سے اپیل ہے کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں آپ جہاں بھی یہ ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہے اور یہ ہم نے کوئی پاکستان ان سے قرض مانگنا ہے یہ ہمارا حق ہے نہ پورا ملک میں گہر ہو شیعہ واحد قبیلہ ہے جو پاکستان میں سار اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے کیونکہ محمد علی نے بنایا ہے ملہ عمر نہیں بنایا ہے بولیں گتا ہی چاہیے مجھے مجھ میں گتا ہی چاہیے مجھے 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 م یہ جو میرے بھائی نے کہا ہے نا کہ مطلب جو جسے جو جسے جو ہوتا ہے ہو جائے لیکن تم با خدا میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں دل بھائیوں کا بڑا کرتا ہے لیکن ان کے پاس ایسے نعرے والا بندہ ہی کوئی نہیں کس کا لگا ہے میرے ماشاءاللہ آپ میں اس علاقے کے جہیت سہرے بیٹھے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے افساد محترم مبلغ عاظم مولانا اسماعیل مرہوم کی بات کیے بغیر اپنی گفتگو مکمل نہیں سمجھ گوجرہ ہی کی بات ہے کوئی دور کی بات نہیں کر رہو گوجرہ کی بات ہے یہاں پہ ایک مولانا ہوتے تھے قبلہ اسماعیل صاحب کے محلے میں تھے تو وہ ایک جلسہ کروایا کرتے تھے اور مولانا صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں اسٹیشن سے اترا اسٹیشن سے کس آتی تو قبلہ کا گھر تھا لیکن کیونکہ کتاب اشتابہ ہوتی تھی تو تانگے پہ ہی وہ اسٹیشن سے گھر آتے تھے قبلہ فرماتے ہیں ایک دن میں مولی صاحب نے وہ جلسے کا انتظام کیا اور اس زمانے کا بڑا وی اے پی انتظام ہوتا تھا اب بھی کہیں کہیں ہے کہ بندے فنکشن پہ کیلے کے دروازے نا لسارے چپ کر گئے ہو اچھا اچھا وہ مولانا کے نام بھی لے رہے ہیں خیر مجھے کنفرم نہیں ہے آپ اہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپیں سلاغہ گئے ہیں خیر انہوں نے صحابہ کرام کی یاد میں وہ جلسہ رکھا اور دروازے بنائے اور دروازوں پہ نام لکھے پہلے دروازے پہ پہلے نام دوسرے پہ دوسرے کا نام تیسرے مولی مولی سمائل صاحب فرماتے ہیں سارے دروازے اچھا مولانا اسمائل صاحب فرماتے ہیں میں تانگے سے اترا تو میں نے غور سے دیکھا بابے پہلا دوسرے تیسرے اچھا تین ہی دروازے خلیفہ جا رہے ہیں دروازے تین مولانا اسمائل صاحب اترتے ہی آگے سے مولی صاحب وہ آ رہے تھے اور مولی صاحب نے پتا ہے کیا کہا مولی اسمائل دیکھیں صاحب ہے کرام دا جلسہ تم ہی اپنی امہ دے ہی سالے سواب دی مجلس کرونے اب دیکھیں نہیں انتظام دیکھ کے لے آن دے دروازے مولی صاحب نے ایک ہی فغرہ کا کہن لگے مولی غلام سے ہے نا کوئی کیلے مک گئے سن کہن لگا نہیں نہیں ابھی تو کیلے ماشاءاللہ بہت بڑے ہوئے ہمارے نہیں کمی ہوتی بہت بڑے ہوئے کہ بلانہ دیکھا تو تین دروازے ہی بنھا کے ختم چوتھا دروازہ کیوں نہیں بنایا اللہ اس مولوی کو بھی عجر دے گا اس کی بات کا کہن لگا مولی اسمائل مولانا خود سرائے کرتے تھے اب تائید فرمائیں گے کہن لگا اس مولوی اخیری کر دی تھی کہن لگا اس شیعہ نے لٹکے کھا گئے اور پھر تو چاہتا ہے ہم سے کہ علی کا دروازہ کیوں نہیں بنایا علی کا دروازہ اللہ محمد نے بنایا ہے ہم وہ دروازے بناتے پھر رہے ہیں جو اللہ نبی سے رہ گئے مطمجد سہمان اگرامی قدر آپ جئے آپ زندہ سلامت رہے میرے بھائی بسم اللہ سرکار زندہ بات ہے مشترکہ جواب آنا چاہیے اگلے پچھلے بھائی جواب دیں گے ہم جی بسم اللہ سرکار حق بھی یہی ہے حق ہے یا نہیں مطمجد سہمان اگرامی قدر آپ جی بسم اللہ بسم اللہ میری جان پلیز مہربانی کر یار میں تیرا حکم مان لیتا لیکن دوبارہ کہنا سوزیوں والے بندے کا کام ہے اب محنونہ انوالا کے آنکھ لگوا میری گل سنو بس جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جواب بسم اللہ آہا آہا جی yaں بابا ہاں 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 جی او بابا سائم زندہ تلاندہ آہاں یا ایلی یا یا ایلی یا بابا جی جلسہ لوٹ لے آج آپ جی ہیں سرکار زندہ و سلامت رہے آپ متوجہ ہے میرے بھائی اجازت ہے میں تھوڑی سی ذہمت اور آپ کو دے ہم چاہتے ہیں میں ممبر پہ بات کر رہا ہوں با خدا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ یہ جو دلیہ ہمارے بارے میں الزام دیتی ہے اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں رولہ مکاؤ ایک لسٹ بنا دیو جی جی مطلب یہ روز روز کے رولے ختم کرو اب ہم بتا دے اسے 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 چلو بات ختم لیکن خدا رہ خدا رہ یہ بات تہہ کر لو کہ رضی اللہ وہ ہے جس پہ بطول راتی یہ میں نے کہہ رہا یہ محمد کہہ رہا چلے مجھے ایک لمحہ اجازت دے میں سیزادے میرے بھائی ہیں اور بہت میں قدر کرتا ہوں میں زیادہ زحمت طویل نہیں دینی چاہ رہا ہی نہیں بھی ایک مومن نے مولا معصوم سے جا کے عرض کی کہ مولا لیلت القدر کا بڑا مقام ہے اجازت دیں گے آپ امام نے کہا ہاں قرآن کہہ رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں بھی مولوی بندہ جو حصہ آئیتا تھا میں بھی بھی انہوں کوئی مڑا جائے لیلت القدر خیرم من الفشا خدا باریک بات ہے لیکن کم از کم آپ دیکھیں صحیح لہجہ قرآن کا دیکھیں کہ اللہ نے یہ فقرہ کہہ کے میرے خیال ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بریکیں لگا دی ہیں دنیا کی اللہ فرماتا تمہیں پتا ہی نہیں لیلت القدر کیا ہے اب کیونکہ ممبر پہ عوام الناس کی جو بات ہے نا یہ ایک فرمان ہے کہ قلیم الناس بے قدر اقول ہے بات وہ کرو جسے بندے برداشت کر سکیں پھر کبھی زندگی رہی تو لیلت القدر کی جو اصل جو ٹاپک ہے جو تشریع ہے پھر کبھی ہوگی میں بات بہت آپ سے قریب ہو کے کر رہا ہوں اللہ فرماتا ہے اسے ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل مجھے مومن نے مولا سے کہا نا بس میں وہ بات اور نتیجہ آگے بس بڑھو اس نے کہ مولا لیلت القدر بہت بڑی فضیلتوں والی رہتا ہے لیکن آتی بڑا لیٹ ہے ایسے آپ چوپ بھی اچھے لگتے ہیں میں کیا کہہ رہوں آپ سے کہ لیلت القدر ہے بڑی فضیلتوں والی لیکن مولا میں پریشان ہوں سرکار فرماتے ہیں آل محمد کی دروازے پہ اور پھر پریشان ہی یہ تمہارے چھٹے مولا کی مولا انہی مولا سے ایک اور مسکین مومن نے کہا تھا سادہ سا بندہ نا کہہ لگا مولا میری جنتی دعا کر دے فرما لگے ہماری ولایت جنت ہے اس میں تو ہو اور کیا مانگتے ہو ہاں دعا یہ مگوا کہ کوئی بندہ ہماری ولایت سے تمہیں نکال کے نہ لے تو انہی مولا سے اس مومن نے کہا اپنے چھٹے وارث کی اگر آپ پڑھے نا کیونکہ انہیں موقع جو ہے دوسرے وارثوں سے زیادہ مل ہے اموی عباسی آپس میں ٹکرا رہے تھے محصوم کو یہی سبب ہے کہ آپ کی فقہ کا نام فقہ جعفری ہے یہی فقہ اسلامی ہے یہی فقہ محمدی ہے لیکن فقہ جعفری نام اس لیے دیا گیا کہ مولا کے درس میں ہزاروں شاگرد تھے آپ فلسفہ پڑھیں آپ علم بیان پڑھیں آپ علم منطق پڑھیں آپ جس علوم جن علوم کی طرف بھی آپ جائیں گے شاگرد اس میں تمہارے امام کی یہ دنیا جس کی امامت پہ بڑا فقر کرتی ہے ہم ہنفی ہیں ہنفی امام کیا کہتا ہے کہ اگر میری زندگی کے دو سال جعفر السادق کی شاگردی کے نہ آتے نہ تو ختم ہو گیا ہوتا ہاں یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے خدا کی قسم ان کا اپنا فرمان ہے وہ فرمان تھا لولا سانتان نے اگر دو سال نہ ہوتے لولا سانتان لحالک نومان نومان ثابت کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہوتا شعور ملا تو اس دہلی سے شعور ملا تو اس چوکٹ سے پھر وہ لمبی کہانی ہے اقتدار درمیان میں آگئے بگر نا روایات اب خیر یہ بات لمبی ہوتے جا رہی ہے میں اس طرف نہ مڑھو اس نے کہا مولا لیلدالغدر کی فضیلت بڑی ہے لیکن سال بعد آتی ہے لاعلمی میں چلی جائے جندگی کا پتہ نہیں مولا سال کس نے دیکھ ہے شاہ جی سوزی کی تھے جی میں نو دیو میں کو کسید آج پڑھا جی بسم اللہ متوجہ متوجہ اہم اپیل کر رہا ہوں اس نے مومن نے کیا کہا مولا لیلدالغدر آئے گی سال بعد زندگی کا پتہ کوئی نہیں مولا اتنی عظمتوں والی رات کہ ایک رات کا سجدہ ہزار مہینوں پہ بھاری مولا اتنا کرم اتنا فضل کہ ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل مولا پھر سال بعد آئے گی زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتہ کہ بندہ کب تک ہے سانسوں کا اعتبار کوئی نہیں لیلدالغدر آنیا سال کے بعد اور یہ جو قریب تھی وہ گزر گئی اب سال کون جیے گا کون مرے گا مولا لیلدالغدر سے تو اس کا مطلب ہے چٹا جواب نا بندہ محروم رہ گیا نا لیلدالغدر کے ثواب سے کیونکہ کل گزر گئی اب سال بعد آنی ہے زندگی کا پتہ تو انہیں لیلدالغدر کا خدا کی قسم میں ملت کرتا ہوں دنیا کی کہ فرقیں اپنے رکھو مذہب اپنے رکھو نہ بدلو اپنے فرقیں لیکن بطول کے بیٹوں کے دروازوں پہ آ جاؤ اوئے خدا رہا تمہیں ملے گا بہت خدا کی قسم مولا نے معشرتی مسائل حل کرنے والی بھی حد کر دی خان کی مسائل آپ اس روایت سے دیکھیں اس مومن نے کہا مولا بندہ تو لیلدالغدر سے محروم رہ گیا امام فرماتا ہے دروازہ بطول کے بیٹوں کا ہو اور بندہ محروم رہ جائے مولا سال جینے کا پتہ نہیں لیلدالغدر کے ثواب کہاں سے ملے گا امام فرماتا ہے دو لڑے ہوئے مومنوں میں سلا کروا دو لیلدالغدر کے ثواب جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر متوجہ سرکا آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے اللہ اکبر یا رسول اللہ آپ سنگے فرما دیں دو لڑے ہوئے مومنوں میں سلا کروا دو مضامل شاہ جی جب مولا نے کہا نا دو لڑے ہوئے مومنوں میں سلا کروا دے لیلدالغدر کا ثواب مل جائیں کہ لگا مولا جے لڑے مومن لبنینا ہائے کاش تُو آج ہوتا تجھے گلی گلی میں لیلدالغدر کے ثواب ملتے کوئی پنٹ نہیں بچا کوئی محلہ نہیں کوئی گلی نہیں لیکن خیر اس زور کی بات کر رہا ہوں جب مومن لڑتے نہیں تھے آپس میں مولا نے کہا دو لڑے ہوئے مومنوں میں سلا کروا دے آپ جائیں جی لیلدالغدر کا ثواب بچوں یہ باتیں یاد رکھا کرو لیلدالغدر کا ثواب مل جائے گا کہ لگا مولا یہی تو میں پریشان ہوں مولا اگر نہ ملے لڑے ہوئے مومن تو کہا جائے اب سنیئے گا یہ باتیں ذہن نشین کیجئے یاد رکھیں آگے بھی سنائیں مہرسوم فرماتے ہیں دو ناراض مومن میاں بیوی کی ناراضگی کا تجھے پتہ چل جائے تو ان میاں بیوی کی سلوک کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے سلا ہو یا نہ ہو تو چل پڑے لیلدالغدر کا ثواب مل جائے کہاں ہو یاد کوئی تو زحمت فرماؤ بولے میرے ساتھ آپ چھمچے تو صحیح کا مذہم اب کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میں شاجی کو زیادہ بٹھانا نہیں چاہا رہا وغیرانا ڈیٹیل میں جائے جا سکتا ہے یہ روایت باقیدہ موجود ہیں وہ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ یا یہ دیکھیں گم از گم یہ خان کی معاملات دیکھیں کہ معصوم اپنے چاہنے والوں کو کترہ پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں ظاہر اس تمہارے گھروں کی لڑائیاں بھی پسند نہیں کرتے ظاہر اس تمہارے گھروں کے یونٹ برباد ہوتا نہیں دیکھ سنگتے جب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ تو ناراض میاں بیوی کی سلو کے ارادے سے چل پڑو تمہیں لیلت القدر کے صاحب مل جائے گا وہ کہتا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے امام جواب دیتے گئے کہتا مولا اگر یہ بھی موقع نہ ملے امام پھر بتاتے گئے وہ کہتا اگر یہ بھی موقع نہ ملے ملاخر معصوم فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی بھی موقع نہ ملے تو لیلت القدر حقیقت میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے ہماری دادی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلت القدر کے سواکم مل جائے گا آپ جی ہے آپ زندہ اور سلامت رہے آپ میرے میں جی بسم اللہ میرے بھائی بسم اللہ میرے بھائی جی بسم اللہ اللہ روڈیا اللہ روڈیا موسیقی ہاں کوئی سننے والا بھائی ویڈیو سی ڈی دیکھنے والے بعد میں نہ کہیں دیکھیں آجے لانتا کر دے مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی اچھا بڑھ اچھا وقت تمام ہو گیا سنگل پہ ڈبل ادھے ملکیج موٹر وے بن چکی ہے یہ ابھی بھی سنگل پہ ڈبل چل رہے ہیں بھائی سنگل پہ ڈبل چلو گے تو سب حادثے تو ہوں گے مثال کے دور پہ ڈبل چودہ میں مجلس ہو رہی ہے نا مجلس سنگی ایک کو بچہ جا کے مولی صاحب سے کہا مولیوی جی میں نے پہلی دفعہ مجلس سنی ہے اہلی بیعت کے ذکر کا تو لطفی بڑھاتا ہے مولی صاحب سمجھتا ہے یہ پٹری تو لائے گے اسے کہتا ہے میٹھا شیعوں سے متاثر نہ ہونا یہ کہ اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں ہے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یہ اسلام کا اے جگہ تے پکی یہ میرا خیال ہے کوئی شایہ کس ہے شایہ دا سبحان اللہ انہا لیلہ پڑھو میں ٹوڑ جاؤں لیکن یار مطلب بندہ اتنا قریب ہو کے بھی اصل میں جہاں واقف بندے بیٹھے ہونا پانچ سات آٹھ بندے واقف ہیں ایک دوسرے کے وہاں دل بھی چاہ رہونا فقرہ بہت کمال ہے داد دینے کو دل چاہ رہو تو بندے سیریس ویٹھے ہوتے ہیں نالا لیا کے نا تینوں چوکھی سمجھ ہوں دی مطلب یہ بھی باز صفحہ ہو جاتا ہے لیکن آپ تو ماشاءاللہ جیتا جاگتا نکرا نترا مجمع مرے سامنے بس آخری بات کر کے میں اس لیچ بھائی کو دے رہا ہوں پھر باقی ہوتے رہتے ہیں ملاقاتیں رہتے ہیں تذکرہ زندگی پاک بھی بھی رکھے انشاءاللہ مطلب سے اور گفتگو رہے گی وہ بچہ کہتا ہے جی اہلی وید کی کہانی کا لطف بڑا کبلہ میں تو پریشان ہو گیا ایسی ایسی باتیں آل محمد کے بارے میں کبلہ ہم نمازوں میں درود بھی تو انہی پہ نہیں پڑھتے وہی آل محمد ہے نا کبلہ مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا تھا نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں کبلہ لیکن آل محمد کی بات سنی بڑا لطف آیا اور دیکھ طبیعت کو سکون ہوا انہوں نے وہ ریاض لیزی صاحب نے اپنے مولا سرکار صادقی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ دو لڑے وے بندوں میں صلاح کروا دے یا بیوی میں صلاح کروا دے یہ صواب مل جائے گا یہ صواب کہ بھراد دیکھیں کتنے خوبصورت باتیں ہیں یہ جو آل محمد ہی سے ملتی ہے ہم مولی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ گیا اب اسے پتہ کیسے سمجھاتے ہیں بیٹا شیعوں سے متاثر نہ ہونا پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا قدیمی فرقہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذاکر مولوی اندر سے کچھ ہوتے ہیں کہتے کچھ ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ کل پرسوں کی بات ہے انگریزوں نے سازش کی یہودیوں سے ملکے اور یہ اسلام میں شیعہ فرقہ بنا دیا میں بیٹا کل پرسوں کی بات ہے ان سے متاثر نہ ہونا بیٹا میری بات یاد رکھ کبھی بھی بھول کے بھی شیعوں کے قریب نہ جانا اب وہ بچہ کہتا ہے قبلہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ میں نہیں بلکل ٹھیک لیکن یہ قبلہ ایک بات بتائیں دیر تک مجلس کے بات ماتم ہوا اچھا پہلے قبلہ میں سمجھتا تھا کہ ہمیں مارے غریب شیعہ جو ہوتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں میں نے پہلی دفعہ قریب سے دیکھا کہ ان میں زمیدار بھی وقیل بھی ڈاکٹر بھی ایم پی ایم میں نے لیول کے بندے پنچیتوں کے سردار بندے یہ سارے ماتم کرتے کہ بھلا یہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں فوجیں یزید کی تھیں لشکر یزید کے تھے اسکر یزید کے تھے انعامات قاتلوں کو دینے والا یزید تھا کہ بھلا قاتل تو یزید بن رہا ہے مولی صاحب رولہ ہی ختم کر دیتے ہیں اور بیٹا اسی لیے ہم شیعوں کو قاتل کہتے ہیں یزید بھی شیعہ تھا اسی اب میری بات آپ دھیان تھے نہیں میرا خیالہ نہیں سن رہا ہے جب اس بچے کو بتا دیا جاتا ہے تو دیکھیں کہ مولوی کا ایک مولانا کا روپ ہوتا ہے جس مذہب میں پیو بچے اپنے مولانا سے جھوٹ بولنے کی توقع نہیں رکھتے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولانا غلط بیان ہی نہیں کر سکتے اب ان کے مولانا نے کہہ دیا کہ یزید شیعوں کا ہے اب وہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یزید شیعوں کے وہ اگلا دن ہوتا ہے گوجرے میں کسی شیعہ بچے سے ملاقات ہو جاتی ہے شیعہ بچے آگے بڑھ کے اسے سلام علیکم کہتا ہے اور وہ اسے جواب ہی نہیں دیتا وہ شیعہ بچے پریشان ہو جاتا ہے کل تک یہ ٹھیک تھا آج اس کو کیا قیامت آئی ہے کہ میرے سلام کا جواب ہی نہیں دے رہا میری اس شیعہ بچے سے اپیل ہے کہ آپ ناراض نہیں ہو اصل میں اسے مولانا نے رات بتایا ہے کہ یزید شیعوں کا ہے اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں سارا مجمع ذہنی طور پر جاگے گا تو میں بات کروں گا میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی سٹیج میں شاہ جی کو دے رہا ہوں مجھے شدت سے احساس ہے کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس بچے کے ذہن میں بات بٹھا دی گئی اسے نفرت شیعوں سے نہیں اسے نفرت جزید سے وہ میری طرف دیکھو تو ایک کو موبائل نو دھومیں چمڑے ہوئے وہ ویڈیو میں اور وہ ساتھ نابود اجوینی سنو مکہ مدینہ لیے فلم آتا پیچھے ہو کے بیٹھ یار شروع سے بات نصیبی یہی ہے جو بندہ جتنا قریب ہوتا ہے اتنے بے پرواہ ہوتا کیا کہنے تیرے یار جیتا جاگتا بندہ متوجہ ہے سرکار صاحب آنے گرامی ہاں بات میں بڑی جلدی کر رہا ہوں اس بچے کو رات بتا دیا گیا تھا کہ یزید شیعوں کا ہے اسے نفرت شیعوں سے نہیں اسے تو نفرت شیعوں سے پیدا وہ شیعوں سے بھی نہیں بول رہا میری مولانا سے اپیل ہے کہ آپ نے ایک بچے کو راہ ہدایت دے دی ایک بچے کو آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق گمراہ ہونے سے بچا لیا ایک بچے کو آپ نے سرات مستقیم یہ کہہ کے دکھا دی کہ یزید شیعوں کا ہے باپ کے بانو اپنی بات پہ پہنا دو اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین تیرا ہونا چاہیے ہوئے 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 اور گوجنے والوں چپڑے ہوگے مجھے دکھ رہے گا شاہی جی یہ متضاد تاختے ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی جہاں حسین ہے میری طرف دیکھ میرے بچے جہاں حسین ہے وہاں یزید ہے وہاں حسین ہے اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین شیعوں کا نہیں پھر حسن شیعوں کا نہیں پھر علی شیعوں کا نہیں پھر علی بھی تمہارا حسن بھی تمہارا حسین بھی تمہارا میں ممبر پہ دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو علی کو برا کہے اسے خبر جگہ نہ دے جو حسین کو برا کہے یہ تیرے ہیں انہیں کوئی بھی برا نہیں کہتا یزید تو تیرے ہے ہی نہیں اسے تو شیعوں کے کھاتے میں دونے رہا دی ہے اب ہمارے موڑ کی بات ہے ہمارے درخی بات ہے ہم یزید سے لانگ اس کی نچلی پشتوں سے شروع کر رہے یا اوپنی وانوی سے کر رہے آپ جیئے سرکار آپ زندہ و سلامت رہے ہیں آپ جیئے آپ جیئے میرے بھائی حسینیت 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 میرا حسینیت ٹائم جی شاہ جی آج ہے پھر زندہ کے رہی بات ہوگی ٹائم شاوٹ ہے پھر کبھی زندہ کے یا علی مدد سفر دنبا خور آئیے ساییت